کوئی گمان نہ تھا کہ رائے وفا میں تیرے پہک جائیں گی قدم ہو کبھی تیرا سامنا کبھی غنگ کی شام سے ہزرے ہے آج اشک میں ہم اس مقام سے ہزرے ہے آج اشک میں ہم اس مقام سے دوستو آج ہم سے کیسے گی کی چرچہ کریں گے جو دلیق کمار کو سٹوڈیو میں بلکل حیران کر دیا تھا دلیق کمار چھوڑت تھے اور اس کی ہم پوری چرچہ کریں گے دوستو ایک فلم میں جو زمانے میں ماتھی بی آر چوپڑا اور گیش چوپڑا کی ڈریکشنز میں شیش کپورس کی ادھارت ایک رومانٹیکل سٹوری کیلئے ایک انہوں نے فلم بنائی تھی اور اس میں مالا اور اشک کمار شیش کپورس اس طرح کے مقیق کلکار ہیروز تھے جس میں کلکار جو گیٹ گانے والے کلکار تھے جس میں مہند کپورس لطا کو لیا گیا لیکن سارے سولو سوم جو تھے وہ محمد رفی صاحب کا ایک گیت دیا گیا اور سارے گیت جو تھے وہ مہند کپورس کو دی گئے اور ہیش چوپڑا اور مہند کپورس کو اس زمانے میں چاہتے لیکن ہیش چوپڑا اور بھی آر چوپڑا نے جب شیش کپورس کو بلایا اور گیت سنگیت کے لئے سٹوڈیو میں لیکن دوستو سٹوڈیو میں جو گیت سنگیت کی سیچوئیشنز کے انصار ساہر لدھیانی اور جو یعنی جو گیت سارے لکھتے ہیں اور ساہر لدھیانی کو جب بلائے گئے کہ اس جو سیچوئیشنز پہ ہم ایک فلم بنا رہے ہیں اور دھرم پتر ایک فلم تھی جو 1961 کی تو اس کی ہم گھٹنا ہے جو بہت ہی گمگین سنگ سنگ بہت تھا جو آہاا اس زمانے میں ساہر نے لکھا تھا اور یہ رومنٹیکل سنگ جو یا بھلا سکتا ہے بھلا کون سنگ یا پیاری پیارے یاںکھی یا بھلا سکتا ہے بھلا کون یہ پیاری پیارے یاںکھی جو اس طرح کا ایک گیت تھا یہ گیت جو ساہر سے اس زمانے میں لکھا تھا جو رومنٹیکل سیکوئیشنز میں اپنی مبعہ ان کے نابس لیکن دوستو یہ گیت دلیف کمارس جب اس سٹوڈیو میں آتے ہیں اور اس زمانے میں دوستو مہین کپورس یہ گیت انہوں نے گنگایا اور بہر بہر سبی ہرسل ہو رہی تھی اور امدتا اور شیشی کپورس جو ساتھ بیٹھتے ہوئی تھی اور دلیف کمارس فرش پر آ کر لٹ گئے اور اس گیت کے جب انترے انہوں نے سنے تو انہوں نے فوراں چونک اٹھے اور جب یہ گیت کے جو انترے تم جو نظروں کو اٹھا اٹھا کے چھوکے دیکھتی ہو تم جو پلکوں کو اٹھا کے سامنے آتی ہو انہوں نے یوں آتی ہو بن جائے ان آنکھوں میں ان آنکھوں کی پجاری آنکھیں اور یہ گیت جو دوستو بھلا سکتا ہے بھلا کون سنی پیاری پیاری آنکھیں دوستو دلیف کمارس لگریریوں میں لٹریچرز کو بیٹھتے اور لٹریچنٹ کرتے اور یہ شاعری جو زمانے میں دلیف کمارس کو بہت زیادہ پھا گئی وہ چونک اٹھے اور بہت انسپائر ہوئے اور اس نے کہا کہ یہ گیت اس کو پتہ نہیں تھا لیکن اس نے یہ گیت کے انترے پڑھ کر اس نے کہا کہ یہ تو سائر کے لیے کی ہوئی ہے اس کو ہم خاص سائر نتھیانی نے لکھا ہوگا لیکن دوستو اس زمانے میں دلیف کمار چونک اٹھے اور اس نے کہا کہ سائر کو بلاؤ اسی زمانے میں دوستو جو سٹوڈیو میں ڈریکٹرز نے سائر اس نے دھیانی کو بلایا اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے کال آئی ہے دلیف کمار سائر سہران ہوئی اور وہاں پہ آئی وہ بہت سرپرائز دلیف کمار اس نے اسے کہا کہ انہیں کیا شیرز لکھے ہیں کیا آنترے لکھے ہیں کیسی شاعری آپ کرتے ہیں آپ تو بہت کمال شاعری کرتے ہیں اور سائر نے کہا کہ یہ تو آپ لوگ ان کو کرم سے کہ آپ لوگ میری گیت سنتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے گلے سے لگانا چاہیے یہ بہت انسپاریشن سموٹ تھا بھلا سکتا ہے پھلا کون سکتا ہے دوستو یہ دلیف کمار اس کی سنترے کو سنتے اور جب دوستو یہ منت کپورس نے یہ گیت گایا اس میں اورس بھی بھولتے لیکن یونی سے ایک سیٹس کی فیلم تھی اور اس فیلم میں دھرم پھولترز میں تقریبا نو گانے تھے اور آٹھ گانے میں جو تھے اس میں ساہر لدھیانی نے لکھی لکھے اورس الگ الگ ورجنس میں مہین پھولترز نے گایا اور دوستو محمد رفی صاحب اور لطم انگیشکرس کا آشا بھوصلے کا ایک گیت تھا لطم انگیشکرس نہیں سوری محمد رفی صاحب اور آشا بھوصلے کا جو ایک گیت تھا جو علمانگوال صدر نے جو نیشنل پھولترز نے بھی اس زمانے میں اس کی شاعری بھی اندوستان میں چچک کر رہی تھی جس میں گیت تھا جو دیش بھکتی گیت سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا دوستو یہ گیت انہوں نے گایا تھا لیکن دلیب کمار کو یہ گیت بہت زیادہ پسند اور یاد رہے کہ اسی فلم میں اچھا کمار جو دلیب کمار کے بہت زیادہ پسندیدہ تھی اور وہ بھی ایکٹی پسندیدہ کر رہے تھے لیکن اس فلم میں پاپولیلیٹی اچھا کمار کو اتنی نہیں ملی اور دوستو یہ فلم جو تھی دھرم پیٹرز یہ ویروت ورمہ کی پہلی فلم تھی اور اس کے سائر گیت جو تھے سائر سے لکھے تھے اور یہ سائر کی جو شاعریتی دلیب کمار کو بہت متاثر کر گئی اور اس نے امدتا آپ اس نے کہا کہ یہ گیت سائریں لکھے ہوں گے اور سائر کو بلا آتے دوستو دلیب کمار سے اتنے بڑے مہام کلک اتنے بڑے کلکاروں کی یعنی جو شاعروں کی اتنی بڑی ڈیمانٹ کرتے تھے اور وہ لٹریچرز کو اس شاعری کو اس فیلنگ کو سمجھتے تھے اس لیے دنیا اس کو چاہتی تھی کہ وہ دل کے ساتھ تھے تو آپ کو دل کا من کا بلکل سکلیئر ہونا چاہئے کیا آپ کو دل کیا ہوں گے آپ کو دل کیا ہوں گے شکریہ آپ کو دل کیا ہوں گے